آئے لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائوں کے قبول ہونے کا بھی نسخہ بتایا جلد نمبر دو مسند امام احمد یہاں حلط عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو ستیتر پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا من اراد انتستجاب دعواتوہو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے اب کوئی ایسا ہے جو نہیں چاہتا ہر بند نہیں چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے آج اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم تو اب پوچھیں نہیں سکتے تھے نہ سرکار سے ملاقات ہوئی نہ ہو سکتی ہے اب وہ ظاہری زمانہ تو گزر گیا خواب کے دروازے ہی ہیں لیکن احکام تو اس پہ ظاہر پہ مرتب ہوتے ہیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری حضرتیں امت کی پوری کر کے گئے من ارادہ جو یہ ارادہ کرتا ہے نمبر ایک انتستجاب دعواتوہو کہ اس کی دعوت قبول ہو جائے دعوت ہے دعا اس کی دعا یہ ہر گھر میں ہر فرد کو ضرورت ہے کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میری دعا قبول ہو جائے ایک یہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے اور ساتھ وَأَن تُقْشَفَا قُرْبَتُهُ اور اس کی مصیبت ٹال دی جائے اس کی مصیبت ٹال دی جائے تو کوئی ایسا ہے جو نہیں چاہتا یہ سب چاہتے ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی مصیبت اسی پر رہے اس کی مشکل میں وہ پھنسا رہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ دو ڈیمانڈز رکھتا ہے فرما ہم ایک اس کو وضیح وصر بتا دیں گے دونوں کام پوری ہو جائیں گے پہلے یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جائے اور دوسرا یہ کہ اس کی مشکل حل ہو جائے جو یہ چاہتا ہے وہ کیا کرے فرما فَلْ يُفَرْرِجْ اَمْ مُعْسِرِنْ وہ کسی مشکل میں گرے ہوئے کی مشکل دور کر دے کرنی تو وہ یہ نا جو یہ کر سکتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے یہ کوئی پہاڑ تو اٹھا کی دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا لیکن جتنی مشکل یہ حل کر سکتا ہے اس کی جتنی تنگ دستی دور کر سکتا ہے وہ جہاں گھرا ہوا جتنا ہی اس کو نکال سکتا ہے فَلْ يُفَرْرِجْ اَنْ مُعْسِرِنْ یہ اس کسی گھرے ہوئے کے لیے رستہ بنا دے اس کے لیے اس کی مصیبت ٹالنے کی کوشش کرے اس کی مشکل کشائی جتنی ہے اس کے لحاظ سے جو اس کی بسات میں ہے جتنا یہ تعاون اس کے ساتھ کر سکتا ہے تو یہ ایک کام کرے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے دو ہم کروا دیں گے اور وہ دو میں آگے ہزاروں ہیں یعنی یہ نہیں صرف ایک دعا قبول ہوگی یعنی ہزار ہا دعائیں قبول ہو جائیں گے یہ اس کو عوضہ مل جائے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ منصب مل جائے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی مشکلیں آسان ہوں جو یہ چاہتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے کسی امتی کے ساتھ تعاون کر دے ان کی مشکل آسان کر دے اب یعنی اس جہ جو سیلاب زدگان کی طرف رخ کرے تو اصل تو اس کا اپنا فائدہ کتنا ہے کہ اس کی دعائیں اٹھکی ہوئی تھی کافی سالوں سے دعا قبول نہیں ہو رہی تھی اور یہ حدیث سن کے اب اس کو سکون ہوا وہ چلا جائے کہ سرکار نے تو خود وعدہ کیا ہوا ہے تو اس کے سمرات اس کو ملیں گے اور پھر اس کی کئی کام جو اٹھکے ہوئے ہیں وہ آسانیاں ہوں گی تو اصل میں یہ ان سے نہیں اپنے آپ سے تعاون زیادہ کر رہا ہے ان سے نفس العمر میں کرنے کی بنیاد پر اسے یہ مرتبہ و مقام ملے گا جس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ حسن ہے یعنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے دونوں کی بگڑی بن جائے گی کس کے ذریعے سے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دونوں کے دنیا کے اندر کے معاملات میں آسانی آگئی ہے ادھر اس کے ساتھ اس نے تعاون کیا تو اسے آسانی مل گئی سہلاب ذاتگان کو اور اس کی اپنی جو ہے یہ سیٹ منظور ہو گئی کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور اس کی جو ہے وہ مسیبتیں مشکلیں ان کو دور کر دیا جائے گا موسیقی موسیقی